ہاں مجھے طلاق ملنے لگی ہے ہم پر مجھے پیپرز بھیجوانے لگی ہے اللہ اس کا دل نرم کہہ لے ہاں فیک آئی ڈی سے آجو بڑھا کی قسم میرے پاس کوئی فیک آئی ڈی نہیں ہے مہا کی قسم میرے پاس کوئی فیک آئی ڈی نہیں ہے یہ مسئلہ ہی فیک آئی ڈی سے شروع ہوئے ہیں اور میرے پاس کوئی فیک آئی ڈی نہیں ہے پوری زندگی ہے کوئی دوست بھی جا رہا ہے نا اس کو روکنے ایک حد تک اس دفعہ بہت زیادہ گے رہا ہوں میں بہت زیادہ کوشش کی ہے میں پیپر امبر تو نینہ بنوائے گی اس کے گھر والی بنوائیں گے نا کوٹ میں جا کے تو اس کا مطلب فیصل امبر کا نہیں ہے میں نہیں دے رہا ڈاگوٹس میں نہیں دے رہا ہمارے ہندانوں میں نہیں ہوتی ہمارے ہندانوں میں نہیں ہوتی یہی تو بات ہے میری وائز کے اوپر میری کھاں چلتی ہے میری کسی پہ بھی نہیں چلی کبھی بھی جی بھائی یہ کولڈرنگ تھی سپرائٹ منٹ تھی یہ کچھ اور نہیں تھا کیا ہو گیا ہے یار یہ کولڈرنگ تھی یہ سپرائٹ منٹ ہے اس کا یہی کلر ہوتا ہے کیا ہو گیا عجیب ہے یار پاکھان بٹ اتنا کہوں گا ماف کیا بٹ کیامت کے دن پنچائت ضرور لگاؤں گا اللہ کے سامنے کے میرا کیا قصور تھا میں کسی ایک شخص کو بلیم نہیں گھر سکتا سوٹی کے بارے میں اتنا بولا کہ ہموش ہو جاتی جیسا کل میں نے عمبر کی امی کے لئے کہا تھا کہ وہ ہموش ہو جاتی تو انصاف میں نے یہ کیا کل اگر عمبر کی امی کو کہا نا کہ آپ ہموش ہو جاتی تو اسی طرح اپنی بہن کو بھی کہا کہ تو بھی ہموش ہو جاتی دعا کھان سکسٹی ون زیادتی ہے لائبہ کچھ کرنے کو نہیں ہے میرے دوست نہیں ہے امبر تھی میری دوست جس سے میں ہر بات کیا کرتا تھا اور امبر کو پکا ہے امبر کے گھر والوں کو بھی پکا ہے میں گھر میں رہتا ہوں میں باہر نہیں جاتا کام کام سے گھر کام کام سے گھر زیادہ دوست تو میں نہیں اٹھتا بیٹھتا زیادہ تو کیا بیٹھتا ہی نہیں ہائیں نہیں دوست پی گئی ماں باپ بھی ناراض کیے بیوی بھی گئی سوچو کتنی پین میں ہوں گا لوگوں کو مزاگ لگتا ہے ہس لو یار اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں اپنے نبی کی جوتی کے برابر بھی نہیں لوگوں نے تو ان پہ بھی تنس کیے تھے سانیہ ڈپریشن میں تھا میں کافی ٹائم سے جوپ پہ جاتا تھا تو ٹینشن ہوتی تھی کام نہیں ہوتا تھا انزائٹی تھی اگریسیف ہو گیا ہوا تھا چھو میں اپنے ماں باپ پہ کہوں جا کے پاؤں میں گر جائیں میرے ماں باپ تو بولے ہی نہیں بیچ میں میرے ماں باپ نے تو فیصلہ میرا میرے ہاتھ پہ چھوڑا جائے بیٹا جو کرنا ہے کر لے زیادہ نہیں گم آتا تھا سیونٹی فائف تھاوزن کی جاب تھی میری جس پہ میں ریزائن کر کے آئے کافی لڑکیوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے حامدوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا میں بھی آپ لوگ کی طرح ہی ہیں میرا بھی ساتھ نہیں دیا جی بہنا میرا بیزنس تھا وہ بھی فلوپ ہوا دکھاؤں یقین نہیں آتا دکھا دوں دکھا دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ہر چیز کو مزاق سمجھتے ہیں جی جی آج کل یہ میرا چھوٹا سا آفیس تھا جو آج کل کچھ اس طرح سے بڑھرا ہوگا یہ میرا ایک آفیس تھا یہاں پہ اور اگر میرے گھر کے بارے میں کسی کو کریوسٹی ہو لی ہے تو یہ گھر ہے میرا وہاں پہ میرے پیرنٹس کا روم ہے میرے بھائیوں کا ہے میرا درائنگ روم تھا جس کو میں نے آفیس منائی ہو تھا یہ دستہ اوٹر جو لوگ بہت کچھ بول لے ہیں اللہ حوش رکھے میرا اپنا گال سینٹر تھا ایک اور چیز دکھا دوں اب فائل نہیں جاؤں گا میں یہاں سے ہی دکھا دیتا ہوں بہت سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری یہ میرے گھر میں میرے ریسٹرون کا سمان رکھا ہے وہ پیچھے یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ یہ آون رکھا ہے میرا اپنا ریسٹرون بھی تھا یہ میرا سارا سمان رکھا ہے تو یہی چیز سوچ سوچ کے ہس رہا ہوں کہ قسمت نے کیا کیا میرے ساتھ کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کر دی ہے جو میں اس کی امی سے معافی مانگوں یہ میں اپنا کمانے والا بندہ ہوں اور اپنا کمارا تھا کہ مجھے یوٹیوب سے کوئی پرابلم ہوتی تو میں نے انبر کو بولا تھا کہ یوٹیوب چھوڑ دو ہمارا رشتہ بچ جائے گا اتنا کمالے تھوں کہ اپنی بیوی کو مہینے میں دو دفعہ اچھے ریسٹرنٹ سے ہارٹنگ کروا سکتا تھا ہر تین مہینے کے بعد اچھی شاپنگ کروا سکتا تھا اپنے بچوں کی اچھی سکولنگ کروا سکتا تھا مجھے میری کمپنی کی طرح سے میڈیکل ویسے ہی ایک آتھ مہینے میں فری ہو جانا تھا ہیلتھ انچورنس مل جانی تھی ہیچ چیز مل جانی تھی میں بولتا تھا دنیا کو دنیا کو دنیا کو پیسے کا مان نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی آتا کبھی بھی جاتا ہے ہم دونوں میں کبھی پیسے سے ریلیٹڈ بھی بات ہوئی بھی نہیں اچھا ہمبر آکے چلی گئی ہمبر ہیل ایڈی سے آئی تھی ہمبر کبھی بھی نہیں آئے گئی 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 یا نہ کرو کوئی غلط باتیں اس کے بارے میں جی تب کیونکہ میرا کام اب یہاں پہ کینیڈا سے کون کونہ میں بتاتا ہوں گئیس ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ٹونٹی فرس جنوری کو میرا نکاہ آتا ہے میرا نکاہ آتا ہے تھوڑے بہت جو میرے پاس سیونگ تھیں وہ جو تھوڑی بہت 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 کم وہ میں نے نکاہ پہ ہرچ کر لی اس کے بعد دیسمبر میں میں جب نیومبر میں واپس آئے اپنے نکاہ سے تو میرا کام ہے کینیڈا میں ڈکٹ فرنس کلیننگ سے ریلیٹڈ تھا ایچ ویک کا کام تھا میرا جو لوگ کینیڈا سے ہیں ان کو پتا ہوگا تو یہ کام سارا جو ہے یہ سنو پڑھنے پہ رک جاتا دو تین مہینے کام بند ہوتا پھر اس کے بعد مجھے کچھ لوس ہوا میرا میری جس کمپنی کے ساتھ وہاں پہ ایکن وین تھا اس کمپنی نے کہا یہاں پہ میں البرٹا میں کلگری میں کام گہ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یار سنو زیادہ ہو گئی ہے کام رک گیا دیسیمبر بیٹھ کے سیونگ میں کھایا سیونگ میں بھولا دیا اور جانوری میں میری بہن نے کہا میری ساتھ چلو میں کہا میرا پیسے نہیں ہے میں کیسے جاؤں منت کا بلکل سٹارت تھا گھر جو دیتا تھا وہ دے دیا میں کہا میرا پاس چلو میرے پاس ہے میرے پاس ہے نہیں کچھ نے کہا میرے پاس لے لیے ڈا وہوں کے دے دیں لے لیے بیسے میں اس سے نہیں لیتا تھا مہدھار کسی سے اپنی بہن سے لے لیے تھے ہمبر کو جب ملنے میں ہیدراباد جا رہا تھا تو مجھے میں لاہور سے بھی نکل ہی رہا تھا تو مجھے جوب انٹرویو کی کال آگی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ ابھی تو میں کراچی آگیا ہوں میں ہوں گا نو تاریخ کو میں نے نو کو واپس آجانا تھا ایتنگ چھے کو نکلے تھے کہ ٹھیک ہے نو کو میرے انٹروی ہونا تھا نو کو ہمیں پتا چلا نو ٹرکے بند ہو گیا فوق کی وجہ سے دو دن ویٹ کیا تین دن ویٹ کیا چار دن کیا موٹر میں نہیں کرو رہا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ چودہ کو نکلنا تھا تو پھر کہا نہیں جی ایک دن اور رکھ جاتے ہیں ہمبر کی برڈے اب ایکچول برڈے آنے لگی ہے سولہ کو وہ دیکھ کے پھر نکلتے ہیں سولہ کو برڈے تھی سترہ کو ہم لاہور آگے چوبیس کو میں اپنے سیکنڈ نہیں بیس کو میں یا اکیس کو اپنے سیکنڈ انٹرویو کے لئے گیا اور پھر تھرڈ انٹرویو پہ انہوں نے مجھے بلایا اور دو دن کے بعد انہوں نے مجھے کاف جوائننگ گرلو ٹریننگ کی ٹونٹی فورتھ جینوری کو میں نے سٹارٹ کیا یہ جو میں ویسٹن یونین انٹرنیشنل کے جو لوگ امریکہ یا کینیڈا میں بیٹھے ان کو پتا ہوگا آپ لوگ منی ٹرانسور بائی فون بھی کرتے ہو آپ لوگ موبائل ٹو موبائل منی ٹرانسور کرتے ہو آپ لوگ کو پنجن ریٹس کرنے ہوتے ہیں کشمر کے ہیلپ ٹرین پہ میں تھا میں یہاں سے پاکستان سے ہم لوگ ایک بہت بڑا کال سنٹر وہاں سے ہم لوگ یہ کام کہہ رہے تھے اچھی جوب تھی اللہ کا شکرہ دا یہاں ٹھیک ہے اپنے بزنس میں بھی اتنے ہی کمارے تھے یہاں پہ جوب میں کمارے جوب ایسی تھی کہ دماغ اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا تھا چھوڑ دی جس دن رات کو پہلی دفعہ لائیو آئے ہوں اس دن اور وہ سامنے میرا آفیس بیگ ہے اس میں میرے ہیڈ فونز ہوتے تھے میرا آفیس کارڈ ہوتا تھا ہر چیز آفیس ری جب آپ جوب چھوڑتے ہو تو آپ دیکھے آتے ہر چیز آہ کول آف پیریٹ ہوتا ہے آفٹر سوی منس آہ 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 ریشتہ بچا رہا تھا تو میں نے کل صبح میں نے کہا میں گاری بیشتا ہوں دبائی کا ویزا لیتا ہوں ہم دونوں کا کوئی آٹھ لاکھ روپے میں ہم دونوں کا ویزا مل لے گا دو دو سال کا دبائی چلتے ہیں پانچ سال راؤنڈ دبائی تو دبائی کا پتہ ہے مجھے دبائی میں کس طرح رہا جاتا ہے میں نے دبائی میں اتنا اپنی جواب کی فکس سیلوری سے نہیں کمایا جتنا میں نے فریلانسر بن کے کمایا میں نے کہا میں کر لوں گا کچھ ہو جائے گا میں نے چاہید توری شروع میں تنگی ہے بہت پاکستان سے نکل لیں گیا سنگر ٹھیک ہے ہم دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا